ہیلو فرینڈز آٹو کیٹ کا یہ میرا دوسرا لیسن ہے پہلے لیسن میں دو پارٹ تھے اس میں ہم نے لائنز اور سرکل کے بارے میں پڑھا تھا اس لیسن میں ہم آرکز یا کرپز بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح آرک اس طرح کی ہوتی ہیں آرک کے لیے جو کمانڈ ہے وہ آرک ہی ہے اے آر سی اور جو شارٹ کٹ کی ہے وہ اے ہے اب جو آرکی جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپز ہیں جو آٹو کیٹ میں ہم اپنی ضرورت کے مطابق یوز کر سکتے ہیں جس میں تھری پوائنٹ آرک ہے تھوڑا اس کو بڑا کر لیتے ہیں زوم کر لیتے ہیں تھری پوائنٹ آرک ہے سٹارٹ سینٹر انڈ میتھڈ ہے سٹارٹ سینٹر انڈ لینڈ ہے سٹارٹ انڈ انڈ لینڈ ہے سٹارٹ انڈ انڈ ڈائریکشن یہ باقی سارے میتھڈ آپ کے سامنے سکرین پر شو رہے ہیں اب جو بھی چاہیں یوز کر سکتے ہیں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا میتھڈ دیکھتے ہیں تھری پوائنٹ جیسے میرے پاس یہ ایک تین پوائنٹ تھے میں چاہتا ہوں ان تین پوائنٹ کو ملاتے ہوئے میں ایک آرک لگا لوں آپ نے کچھ حیز بیلڈ لیا ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ تین پوائنٹ کو ملاتے ہوئے بیسٹ فیٹ آرک تو ویری سیمپل آپ کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ہوم ٹائپ کے ڈرا پینل سے بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے شرٹ کٹ کی یوز کیا ہے اے ٹائپ کیا انٹر فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ دیکھیں تین پوائنٹ کو ملاتے ہوئے جو آرک ہے وہ لگ گئی ہے اگزیک سیم آرک آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں آرک کے اپشن سے آرک کے اپشن میں جائیں تھری پوائنٹ آرک فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ دیکھیں سیم چیز جو ہے وہ میری ڈرا ہو گئی ہے دوسرا اپشن دیکھتے ہیں یہ میرے پاس ایک لائن ہے اس لائن کے اینڈ پہ مجھے ایک آرک ڈرا کرنی ہے سیکنڈ میتھڈ لیتے ہیں سٹارٹ سینٹر اینڈ تو یہ میں نے سٹارٹ پوائنٹ دے دیا یہ میں نے سینٹر پوائنٹ دے دیا اب مجھے ایک آرک لگانی ہے 140 ڈگری کی یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے شروع کیا ادھر ہمارا 90 ڈگری کمپلیٹ ہو گیا اب 90 کے بعد دوبارہ چلنا شروع ہو گیا تو 90 میں میں اگر اس کو دیتا ہوں 50 ڈگری تو یہ دیکھیں ایک آرک لگی ہے اینڈ میں نے 50 دیا ہے کیونکہ 90 میرا یہ پہلے کا تھا اگر اینڈ دیکھیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں انٹرنل اینڈ جو ہے وہ 140 سکرین پہ شو ہو رہا ہے یہ 140 اینڈ کی ایک آرک جو ہے ہمارے پاس لگ گئی ہے پھر نیکسٹ میتھڈ دیکھتے ہیں وہ ہے سٹارٹ سینٹر اور لینٹھ کا میتھڈ جیسے مجھے ایدھر ایک آرک لگانی ہے سٹارٹ پوائنٹ میں لائن کا سٹارٹ دیتا ہوں سینٹر پوائنٹ میں کھوئی بھی دے دیتا ہوں اب میں جاتا ہوں مجھے ایک آرک چاہیے جس کی لینٹھ ہو وہ 1 میٹر سٹارٹ پوائنٹ سے جو سینٹر دیا وہ ہم نے چھوٹا دیا تو ٹھیک ہے میں 40 کی لینٹھ دیتا ہوں دیکھیں ایک لینٹھ آرک لگی ہے 40 سینٹی میٹر جس کی لینٹھ ہے سیکنڈ میتھڈ میں جاتے ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں سیکنڈ میتھڈ میں آگیا ہم یہ دیکھیں سٹارٹ اینڈ اور ریڈیس اس کو لے لیتے ہیں یہ میں نے سٹارٹ پوائنٹ دے دیا میں چاہتا ہوں کہ میری کرو کا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آکے ہو اب مجھے اس کو ریڈیس دینا ہے یہ دیکھیں یہ آرک اس طرف ہے لیکن میں چاہتا ہوں میری آرک اس سائیڈ پہ لگ رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں میری آرک اس سائیڈ پہ آئے تو ڈیریکشن سویچ کرنے کے لیے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس کریں یہ دیکھیں میں نے کنٹرول پریس کیا تو میری جو آرک کی ڈیریکشن ہے وہ سویچ ہو گئی ہے اب جو بھی آپ اس کی ڈیمینشن دینا چاہتے ہیں وہ آپ ڈیمینشن دے سکے ہیں جو بھی ریڈیس آپ رکھنا چاہیں میں اس کو پوائنٹ 3 کا ریڈیس دے دیتا ہوں یہ دیکھیں پوائنٹ 3 کے ریڈیس کی میری آرک لگ گئی ہے سیکنڈ میتھڈ دیکھتے ہیں جیسے دیکھئے یہ میتھڈ ہے سٹارٹ سینٹر سٹارٹ اینڈ اینگل یہاں پہ لگاتے ہیں یہ میرے ایک آرک چاہیے جس کا سینٹر پوائنٹ یہ ہو آرک میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور اینگل مجھے چاہیے ہنڈرڈ ڈگری کا یہ دیکھیں یہ میری ہنڈرڈ ڈگری کی ایک آرک جو ہے وہ لگ گئی ہے یہ دیکھیں ہنڈرڈ ڈگری آپ اینگل دے سکتے ہیں آرک کا اینگل جو ہے وہ ہنڈرڈ ڈگری ہے جو اس کے جدھر سینٹر پوائنٹ پہ اگزیکٹلی ہنڈرڈ ڈگری کا یہ اینگل بنا رہی ہے نیکسٹ اپشن دیکھتے ہیں نیکسٹ اپشن ہے سینٹر سٹارٹ اینڈ لینٹ میں نے جیسے یہ سینٹر دے دیا اب میں چاہتا ہوں یہ سینٹر اور آرک یہاں سے سٹارٹ ہو جائے لینٹ اب میں چاہتا ہوں مجھے ایک میٹر لینٹھ کی آرک چاہیے تو میں نے ایک پریس کیا تو یہ دیکھیں میری ایک میٹر لینٹھ کی آرک جو ہے وہ لگ گئی ہے یہ دیکھیں اگزیکٹلی ون میٹر وہ میرے اس پہ شو رہا ہے سکرین کے اوپر لاسٹ میتھڈ جو ہے وہ ہے کانٹینیو آرک اب میں چاہتا ہوں ایک آرک لگا ہوں جہاں جدھر میں نے پہلے آرک ختم کیا ادھر سے ہی سٹارٹ ہو جائے تو دیکھیں اس کے لئے میں کانٹینیو کرتا ہوں دیکھیں جیسے ہی کانٹینیو پہ کلک کیا تو اس نے ہود بہود وہ جو اینڈ پوائنٹ تھا اس کو سٹارٹ پوائنٹ مان لیا یہ کہ جدھر بھی آپ چاہیں کلک کر دیں اگر آپ کے پاس ڈائمینشن ہے تو آپ کو ڈائمینشن یوز کریں گے پھر دیکھیں لاسٹ میتھڈ کو پھر دیکھتے ہیں اب جیسے ہی کانٹینیو پہ کلک کیا تو جدھر آرک ختم ہوئی تھی ادھر سے آرک دوبارہ شروع ہو گیا تو جو بھی ہے میں اس کو دے دیتا ہوں پوائنٹ سکس دے دیتا ہوں یہ دیکھیں پوائنٹ سکس کے جو ریڈیس کی ایک آرک ہے وہ میرے پاس لگے تو یہ تھا ہمارا آرک کا لیسن میں نے کچھ میتھڈ چھوڑ دیئے تھے بیچ میں سارے نہیں یوز کیے کیونکہ اگر میں سارے میتھڈ سے کرتا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی آپ ڈیفرینڈ میتھڈ ٹرائی کیجئے جو بھی میتھڈ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ کمنٹ کر دیں میں دوبارہ اس پر ویڈیو بنا کے یا آپ کا جو بھی کمنٹ ہوگا اسی حساب سے میں آپ کو جواب دے دوں گا تو نیکسٹ ویڈیو تا کے لیے گوڈ بائے سی یو ٹیک کیئر